اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائیو سٹاک سے ریلیوٹڈ انفارمیشن ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج ہم بات کریں گے کنڈی بریٹ کے بارے میں بنی بریٹ کے بارے میں تو جہاں تک میری معلومات ہیں وہاں تک میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو کچھ بتانے کی تو کنڈی جو بریٹ ہے جو بنی بریٹ ہے تو یہ جو آپ بل دیکھ رہے ہیں کنڈی بریٹ کا تو ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں کیا ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ کنڈی جو اس کو کہتے ہیں اس کے سینگ جو ہوتے ہیں بلکل کنڈی کی طرح ہوتے ہیں اور اس کا سینگ اندر گھوما ہوا بلکل بند ہوتا ہے سینگ کے اندر سینگ ہوتا ہے سینگ سے باہر نہیں ہوتا اندر بلکل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں سکہ بھی فس جاتا ہے اور چھوٹا اس کا مو ہوتا ہے چھوٹی پتلی گردن ہوتی ہے اور چوڑا پٹھا ہوتا ہے پیچھے سے بھاری وجود دم جو ہوتی ہے اس کی وہ چھوٹی ہوتی ہے تقریبا گھٹنے تک یا گھٹنے کے آس پاس ہوتی ہے اور پتلی دم ہوتی ہے اس کی اس کی جو چمڑی ہے وہ بھی پتلی ہوتی ہے دوسری پریٹ سے دیکھیں اس کا وجود ماشاءاللہ سے بڑا ہے اور اس کی گردن اس کے وجود کے ساتھ سے پتلی چھوٹی اور دم دیکھیں آپ اس کی اس طرح چھوٹی دم ہوتی ہے اور اس میں بلک کلر جو ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور وہ اس میں ہونا چاہیے پورا بلک ہونا چاہیے کوئی سپورٹ اس میں نہیں ہوتا تو اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ ماشاءاللہ سے جو بل آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک اچھا بل ہے اور کالٹی والا بل ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اور چوڑا ان کا پٹھا ہوتا ہے پیچھے سے کمر جو ہوتی ہے ان کی وہ چوڑی ہوتی ہے ان کی اور ان کی جو ماشاءاللہ سے آپ سنگ دیکھیں آپ اس کی دیکھ رہے ہیں سنگ کے اندر سنگ ہوتا ہے سنگ ہوتا ہے وہ باہر نہیں ہوگا زیادہ کھلا ہوا نہیں ہوگا چھوٹا ہوتا ہے دیکھیں رنگ بنا ہوا بلکل اس طرح دیکھیں گردن دیکھیں آپ اس کی باقی جسم کے حوالے سے اگر آپ کمپیر کریں گے تو اس کا جو گردن ہے وہ پتلی ہوتی ہے باقی جسم سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کی بھینسے بھی بلکل اسی طرح ہوتی ہے بھینسوں کی چمڑی اور زیادہ چکنی اور ماشاءاللہ سے بلکل پتلی ان کی چمڑی ہوتی ہے چمڑا زیادہ موٹا نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ